بلیٹن کا آگاز کروے بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے زرائی ملک میں آٹا ایک بار پھر سے نایاب ہو چکا ہے ملتان کی یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک ہفتے سے آتا قائب ہے عام مارکٹ میں آٹے کے دام نہائیت زیادہ ہیں جبکہ شہری حکومت پر برس پڑے ہیں بات کریں گے ہمارے نمائندہ سہیرہ تاریخ سے سہیرہ کہیے گا مہنگائی کے باعث شہری کیا کہتے ہیں ملتان شہر میں آٹے کی جو کلت ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے سامنے آئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر جو آٹا ہے وہ دستیاب نہیں ہے شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ باہر آم مارکٹ میں دس کلو کا تھیلہ جو آٹے کا وہ گیارہ سو رفے میں مل رہا ہے جبکہ یہاں پر جو ریٹ ہے وہ تقریباً آٹھ سو رفے کے حساب سے یہاں پر دیا جا رہا ہے یہاں ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں آٹے کی کیا صورتحال ہے اور مہنگائی کی مہنگائی کی بہت ہے بہت مہنگائی ہے وہ امیران خان کہتا تھا میں بیٹھوں گا سب سی سستی ہو جائے گی یہ اتنی مہنگائی کر دیا ہے کہ تین سو رفے کلو در گھیو بھٹ رہا ہے یارہ سو بیس رفے کا کٹو مل رہا ہے بیس کلو کا آٹے کا کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہاں سے غریب بندہ کہاں سے لے مجھے بتا آٹہ ملے ہیں اندر سے آٹے کی کیا صورتحال ہے آٹہ مہنگا ہے آٹہ ابھی تک آیا نہیں ہے ساڑھے آٹھ سو کا پتایا ہوا وہ تو ہم لیتے ہیں بیس کلو دکھا لیکن ابھی تک آئی نہیں رہا تقیباً ایک ہفتہ ہو گئے انتظار کر کے ہم آٹہ باہر سے لے رہے ہیں بیس کلو آٹے کا تھیلہ یہاں پر قیمت مقرر ہے لیکن آٹہ شہریوں کو نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ شہریوں کا یہ بھی شکوہ ہے کہ یہاں پر جو آٹہ ہے شہری ہاتھ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں سوہیرہ تاریک آپ کا شکریہ آٹی کی شدید کلت پر شہری حکومت پر برس پڑے ہیں بولے ہر چیز کو آگ لگ چکی دو وقت کی روٹی کھانا تک مشکل ہو گیا بہت کم ملتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے اول تو چینی گھی تو ملتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ہم جدارے گریب لوگ آپ کہاں سے خرید ہیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی امران خان نے کیا غلط کیا ہوا ہے جو بھی بہت مہنگائی کہ یہ گریب لوگ بلکل بھی جی نہیں سکتے ہیں بہتا ہی ہے چینی ہے دالے ہے آٹہ ہے کم از کم اس کے اوپر عوام کے اوپر خصوصی ریلیف دے سبسیڈی دے امران خان کہتا تھا میں بیٹھوں گا سبسی سستی ہو جائے گی یہ اتنی مہنگائی کر دیا ہے کہ تین سو روپے کلو دگیو بھک رہا ہے یارہ سو بیس روپے کا کٹو مل رہا ہے بیس کلو کا اٹے کا کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہاں سے غریب عوام کے رائے آپ نے سنی ابھی آپ کو بتائیں بہاولنگر میں بھی سرکاری ریل پر آٹا نایاب ہے شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہے مزید تفصیل آجانے کے قاسم شیخ سے قاسم بتائے گا یہاں پر آٹا کتنے میں کلو بھک رہا ہے روز مرہ کی اشیاء جو ہے اس میں مہنگائی دن با دن اضافہ اور اگر ہم بات کریں آٹے کی تو آٹے کی جو سرکاری قیمت ہے وہ دس کلو تھیلے کی جو ریٹ ہے وہ ہے چار سو تیس روپے لیکن یہ ریٹ جو ہے وہ سولت بزار میں دستیاب ہے جس میں چند تھیلے جو آتے ہیں لیکن عوام کو دستیاب نہیں ہوتے پرائیویٹ جگہ پر جو ریٹ ہے وہ ہے پانچ سو ستر روپے یہاں پر جی پانچ سو ستر روپے میں دس کلو کی تھیلی فروخت ہو رہی ہے اور آٹا عوام کے لیے جو انہوں نے سرکاری پوائنٹ بنائے تھے ان پر تو بہت جنسانہ جی رش ہوتا ہے اور دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں کم سے کم ہے دس کلو کا تھیلہ لینے کے لیے تو ہماری عالی حقام سے اپیل ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور آٹے کی قیمتوں کو جنہیں نوٹس لیا جائے آپ یہ بتائیے گا جو سرکاری ریٹ ہے دس کلو تھیلے کا وہ کیا ہے وہ چار سو اور تیسر روپے ریٹ ہے سرکاری کھلے کا اور جو پرائیوٹ دس کلو تھیلہ وہ کیا وہ وہ پانچ ستر روپے میں سیل کر رہے ہیں یہ بالکل یہ تھے ایک شہری جن کا کہنا ہے آٹے کی قیمت کو کم کیا جائے قاسم آپ کا شکریہ بہاول لگر کی صورتحال آپ نے جانی رہیم جار خان میں بھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا اوپن مارکٹ میں چینی کہیں ایک سو پانچ تو کہیں ایک سو دس روپے میں بکنے لگی ہے جبکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ رہیم جار خان میں چینی کی قیمتوں میں انچی اڑان چاری ہے اوپن مارکٹ میں چینی کہیں ایک سو پانچ تو کہیں ایک سو دس روپے میں ملنے لگی ہے جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آمیر بھٹی بتائے گا کتنے میں چینی فروق کی جاری ہے یہاں پر بالکل رہیم ارخاں میں چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے جس کے بعد شہریں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رہیم ارخاں میں ایسا دکھائے دیکھیں ہر چیز کی قیمتوں کو لگتے جاری ہے رہیم ارخاں میں چینی کے جو ریٹس ہیں اوپر مارکیٹس میں کہیں ایک سو پانچ رپائے فریکلوں میں فروق تھو رہی ہے تو کہیں ایک سو دس رپائے فریکلوں میں فروق تھو رہی ہے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں دکانداروں سے انگل جی بتائے گا کہ اس کی کیا وجہات ہیں چینی کی ریٹس میں مسلسل اضافہ کا ایک سلسلہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کچھ چیز مہنگی ہوتی ہے تو کسٹمرز اور دکانداروں کی ایک بحث بھی ہوتی ہے تو اس میں بارے میں آپ کو کن مشکلات کا ساتھ دیکھیں یعنی بات یہ ہے کہ مہنگائی کسی کے حق میں نہیں ہے ہم لوگ بھی جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہماری انویسمنٹس بڑھ جاتی ہیں لیکن ہمارے پرافٹ آف مارجن وہی رہتے ہیں باقی یہ ہے کہ چینی کا جو ریٹ بڑھنا ہے ہماری سمجھ سے بالاتار ہے وہ اس لیے کہ گنہ بھی ادھر ہی پیدا ہوتا ہے اور ملیں بھی ادھر ہی ہیں اگر حکومت چاہے تو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے بہرحال آج سے تین دن پہلے نائنٹی نائن ایٹی نائن ہنڈر پہ تھی اور آج یہی چینی ایک سو تین روپے میں سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال مہنگائی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر ہم شہریوں سے جانتے ہیں آپ بتائیں کہ چینی جو ہے ایک سو پانس ایک سو دس روپے میں فروغت ہو رہی ہے آپ کو کن مشکلات کا سامنے آپ کا ذریعہ آمدن رہے ہیں ہم شو پہ کام کرتے ہیں دکان مزدوری کرتے ہیں چار سو روپے مزدوری ہے چھو روپے کی چینی ڈیلی لے کے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے اپیل ہے چینی پر کنٹرول کیا جائے ہر غریب بہت پریشان یہ بالکل عوام پریشان ہے اس کے ساتھ دکاندار بھی پریشان ہے عوام پریشان ہے بہت شکریہ آمیر بھٹی آپ نے جانا میہوالی کروک کریں گے جان پر آٹا گھی اور چینی غریب کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے ایک کلو چینی کے قیمت میں دو روپے پچاس پیسے اضافہ کیا گیا ہے بس کلو آٹے کے تھیلے کے قیمت میں سو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ایک کلو گھی کے نرخ میں آٹھ روپے اضافہ ہو گیا شہری اشعائے ضروریہ کے قیمتوں میں اضافے پر بلبل آؤٹے ہیں بات کریں گے اختر مجاز سے اختر کہیے گا شہری کیا کہتے ہیں جب بالکل میہوالی میں آٹا گھی اور چینی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی یہ تمام چیزیں جو ہیں اشعائے ضروریہ جو ہے غریب آدمی کی دست رات سے باہر ہوتی جا رہی ہیں شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں سوال سے بات کر لیتے ہیں سار جی پہلی کہلتا ہے کہ غریب لوگاں آسا غریب مزدور آن مزدوری کریں گے 300 روپے مزدوری ڈین دیئے 600 روپے گھار دا خرچ ہے وہ گھار دا خرچ آسا کی تو پورا کرا گھیو مائیں گے چینی مہنگی ہے ڈالانگ گھیو ہر چیز مہنگی ہے چینی گھی ہر چیز مہنگی ہے ایک اور بزرگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں چاچے جی دسو کڑا کام کریں دے ہو کھوٹرہ دی جلے نا جی ساری باباک والے نا کام سیندے نہیں ہر چیز مزدہ مگھائی سیندی سیندی ویندی ہے کوششنی پلتی ہتھے پلتی آنی کو پیٹ پلتا نہیں کاروبار مولنی ہے جی کاروبار ہے نہیں چینی مہنگی آٹا مہنگا جی بھی کہ اکتر مجاز آپ کا شکریہ ڈیرہ غازی خان میں بھی آٹے چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں جس پر شہری خاص سے پریشان ہیں بات کریں گے رضا ملک سے رضا ملک بتائے گا اشیاء خورت و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جو ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو مانیٹرین کا نظام ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہوں یا وہ مارکٹ کمیٹی ہو مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ چینی گھی اور آٹے کی قیمتوں میں جو مستلسل اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے جو بیس کلو آٹے کا تھیلہ ہے وہ اوپن مارکٹ میں یارہ سو روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جو مختلف علاقے ہیں ڈیلاغازی خان ڈیویزن کے جن میں راجنپور اور لائیے میں آٹا جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگے داموں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں چینی کی تو جو سرکاری ریٹ ہے وہ چینی کا وہ انانوے روپے پچاس پیسے جو ہے وہ نوٹیفائیڈ کیا گیا ہے کہ اس اس ریٹ پر جو چینی ملے گی لے ہیں کہ جو اوپن مارکٹ میں چینی کی بات کر رہے ہیں تو روز چینی کا جو ریٹ ہے وہ ڈیفرینٹ ہو رہا ہے چینی کا ریٹ جو ہے وہ فلکچوٹ کر رہا ہے ایک سو دس روپے ایک سو بارہ روپے ایک سو آٹھ روپے پر کلو گلام کا جبکہ جو ریٹ ہے تھوک کا کہ جو مارکٹ کا بڑی مارکٹ کا جو گلا منڈی کا جو ریٹ ہے وہ بھی ایک سو چار ایک سو پانچ روپے جو ہے وہ چل رہا ہے ایک سو پانچ روپے چینی اور تین سو دس روپے کسان وغیرہ اور تین سو پچاس روپے ڈالڈا جی بالکل جو یہ جو گھی کے ریٹس ہیں یہ وہ جو منڈی کے ریٹ ہیں جہاں سے وہ تھوک کے حساب سے جو سمان لے جانے والے یہ خریداریں جی آپ یہ یہ گھی آپ لے کے جا رہے ہیں کیا کیا سمان لیا اور کیا ریٹس مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے لینے تو اور چیزیں بھی آئے تھے لیکن جب گھی کا سننا تو پھر گھی ہی لے کے جا رہے ہیں بس اور پیسے بچ ہی نہیں رہے اسی وجہ سے اب گھی لے کے جا رہے ہیں پھر آگے پھر اور پیسے لے کے پھر اور سمان لیں گے جی بالکل یہی صورتحال ہے جو قیمتی ہیں بیجی خان کے حوال مہنگائی سے پریشان ہیں بہت شکریہ عظم علی کا اپنے اپ ڈیٹ کیا بحول پھر میں کیا صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے بتائیں گے محمود زہی محمود بتائے گا یہاں پر لوگ کتنا تنگ ہیں اور کیا ریٹس چل رہے ہیں یہاں پر حکومت میں عوام جو ہے وہ پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ آٹا چینی گھی سب کچھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہر ہفتے ان کے نئے ریٹس نکلتے ہیں اور ہر ہفتے مہنگائی بڑھ جاتی ہے آٹا تھا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے چینی ایک سو اور پانچ روپے کل ہو گئی ہے سب کچھ ایٹ چینی کا ہے تقریباً ایٹی نائن روپیز ایک سمیل ملا کر نائنٹی روپیز لیکن مل رہی ہے ایک سو پانچ روپے محمود غیر آپ کا شکریہ ناظرین شہر اولیہ میں بھی اشیاء ضروریہ عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی ہیں بات کریں گے مازد کلاسرہ سے مازد تفصیل بتائے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر بلکل بڑتی مہنگائی کی بات کریں تو بڑتی مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے جس سے شہریوں کی مشکلات ہیں ان میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا اگر مارکیٹس میں مختلف گھی کی بات کریں تو مارکیٹس میں گھی مختلف ریٹ پر شہریوں کو دستیاب ہو رہا ہے شاید گھی کی قیمت کی فی کلوں کے حساب سے بات کریں تو فی کلوں کے حساب سے مارکیٹس میں 343 روپے کے حساب سے فروغت ہو رہا ہے مختلف ریٹس پر جو فروغت ہو رہا ہے اس کے ساتھ اگر ہم چینی کی بات کریں تو چینی کی جو قیمت ہے اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے چینی 110 روپے فی کلوں میں جو ہے وہ فروغت ہو رہی ہے جس سے شہریوں کے ساتھ دکاندار حضرات بھی پریشان ہے کہ بڑتی مہنگائی سے ان کا کاروبار بھی جو وہ بری طرح سے متاثر رہت ہے کرینہ ریٹیلر ہے سوئیسیشن پنجابی آفاک انساری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں مینہ صاحب کیا کہیں گے گھی کے ریٹس میں آئیرو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دکاندار مختلف ریٹس پر دے رہے ہیں کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے کیا کہیں گے گھی کے ریٹ انٹرنیشنل روڈ پر مدبت کم ہو گئے ہیں لیکن مقامی برانٹ جو ہے نا یہاں پر مقامی کمپنیاں جو کام کر رہی ہیں انہوں نے گھی کے ریٹوں میں کوئی کم ہی نہیں دی ہے ہوا یہ ہے کہ بھی ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ریٹ کم ہو گیا تا ابھی ڈالر کے ریٹ بڑھنے کی ویرسے بھی مدبت جانا ریٹوں کو بہانہ بنا کر اور ریٹ نہیں کم کر رہے چینی جو تھی وہ اپسو سو روپے ایک سو پانچ روپے تھی گورنمنٹ کا ریٹ ہے انانوے سو روپے جبکہ منڈی کے اندر ہول سے ریٹ ہے ایک سو تین روپے ایک سو تین والی چینی جا کے پڑے گی دکاندار کو ایک سو چھے روپے یہ کہہ رہے جو شاپر وغیرہ پر ڈال کر گورنمنٹ کہتی ہونا ملتان کے باسی مہنگائی سے شدید پریشان ہے بہت شکریہ ماجید آپ نے اپنے بڈیٹ کی اور ابھی آپ کو بتائیں بہاول پر میں گزرشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد کپاس کی چنائی کا عمل رک چکا ہے بارش کے بعد فصل کو کس طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے مزید افصالہ جانیں گے اثر لا شاری سے رابطہ کریں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاول پر میں گزرشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد کپاس کی چنائی کا عمل رک چکا ہے بارش کے بعد فصل کو بہت سے مسائل کا بھی سامنا ہے جبکہ اختیاط کی بھی ضرورت ہے بہاول پر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر گزرشتہ رات ہونے والی بارش کی تباہکاریاں جاری ہیں بات کریں گے اثر لا شاری سے اثر کہیے گا کس طرح سے فصل کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے آپ بالکل اسی والے سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت تک جو کپاس کی ہماری فصل ہے وہ بہت اچھی جا رہی تھی لیکن گزرشتہ رات کی بارش جن علاقوں میں زیادہ بارش ہوئی ہے اس کے لیے کتنا اس کو نقصان ہوا ہے ہو سکتا ہے اور کتنی احتیاط کی ضرورت ہے میرے ساتھ موجود ہیں ممہ سوہل صاحب ایگریکلچر آفیسر ہیں سر فرمائیے گا آجیں آگے کہ کیا اس وقت سیچویشن ہے کیا ایڈوائزری دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو حالیہ بارش ہے اس کا اوورال جو اثرات ہیں وہ بہت اچھے ہیں بس یہ رکھنے کی ضرورت ہے احتیاط کہ جہاں پہ بارش زیادہ ہوئی ہے وہاں پہ کھیت میں پانی کھڑا نہ ہو خاص طور پر کپاس کے کھیتوں میں زیادہ پانی نہ کھڑا ہو ویسے یہ جو ہماری سفید مکھی ہے اس کے تدارک میں ہماری بہت ہلپ کرے گی اور یہ قدرت کی طرف سے ایک توفہ بھی ہے کیونکہ وہ تیار کپاس تھی جو چنائی ہو رہی تھی وہ تو عمل رک گیا ان علاقوں میں جہاں تیز بارش ہوئی ہے بلکل ایسی ہے وہ جسٹ ہے کہ ایک دو دن کی دھوپ لگے گی وہ دوبارہ چنائی کے لیے تیار ہو جائے گی بس کھیت میں پانی کھڑا نہ ہو دوسرا اس کے خوش کھونے پر چنائی کریں تاکہ وہ جو اس میں بنولہ ہے جو بیج ہے وہ خراب نہ ہو دوسرا گلابی سنڈی کے حوالے سے ضرور کاشکار کو چاہیے کہ وہ اس پر نظر رکھے اس کے تدارک کے لیے ایک تو وہ آٹھ جنسی پھندے لگے دوسرا جو گلابی سنڈی اگر زیادہ حملہ نظر آتا ہے تو محکمہ زراد کے مشورے سے ہی سپریے کرنا ہے ورنہ پلانٹ ایکسٹیکٹ کا سپریے احتیاطی طور پر کیا جا سکتا ہے اور اس کے بہت اچھے ریزارٹ ہیں اس میں تماکو، کوٹ، امہ، آکھ کے پتے اور جو نیم ہے اس کے پتے چھے سو گرام فی پتے کے حساب سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہینگ دس گرام ڈال کے اس کا ایکسٹیکٹ بنا کے احتیاطی طور پر ہر چار دن کے وقفے سے اگر ہم سپریے کرتے ہیں تو گلابی سنڈی کا تدارک بہترین ہو سکتا ہے اس وقت اور اگر زیادہ حملہ ہو تو وہ محکمہ زراد توسی کے نمائندے سے مشورہ کرنے کے بعد زیادہ بہتر سپریے کریں اور چنائی کرنے کے بعد اس کو کوشش کریں کہ سوتی کپڑے کی پلیاں ہوتی ہیں ان کو استعمال کریں اور دوسرا اس کو خوش کھونے کے بعد چنائی کریں خوش کھونے کے بعد جی ہے وہ چنائی کریں اس وقت گلابی سنڈی کا حملہ اگر بڑھے تو اس کے لیے پیسٹی سائیڈ کا استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بائیو پیسٹی سائیڈ ڈیم کے پتے اک کے پتے تمباکو اور ہینگ جو ہے اس کا مکچر اور کوڑ تمہ اس کا بنا کے فصل کو سپریے کریں بغیر کسی پیسے کے آپ سپریے کر سکتے ہیں اور ہمارا جو کاشکار نے پچھلے کو تین چار ماہ چدید محنت کی ہے اب اس کو پھل ملنا شروع ہو گیا ہے لیکن اگر اس وقت اچھی احتیاط کر لی تو پھر میکر کے فصل کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے ادھر آپ کا شکریہ مہنگائے کی ستائے عوام کی بات کریں تو عوام کو بشلی کا ایک اور جھٹکا لگنے کو تیار ہے سی بی پی اے نے بشلی ایک روپے سنتالس پیسے فری یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی دی ہے جبکہ ناپرا کی جانب سے درخواست پر سماعت کل کی جائے گی درخواست جو لائے کی فیلو ایڈجسمنٹ کی مد میں ادار کی گئی ہے مزید افصلا جانیں گے اویس کیانی سے اویس بتائے گا کب سے یہ اضافہ کیا جائے گا انتالیس پیسے فری یونٹ جو ہے بشلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست آئی ہے حکومت کی طرف سے سی پی اے نے مقید دور پر درخواست دے دی اور اس کا سماعت کل ہونی ہے ناپرا آٹورٹیز پر بیٹھے گی اور جو فرنس آل سے جو بھیجلی جو سب سے زیادہ پیدا کی گئی ہے پنہ روپے سے بھی زیادہ اس کی لاغت جو بن رہی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے بات کی جائے گی پوچھ کی جو گی اور جتنے بھی جو ڈاکومنٹس رکھے جائیں گے پیداواری لاغت کے حوالے سے اور ریفرنس فیول کے حوالے سے ان پر تمام طرح مشابلت کے بعد یہ فیصلہ ہوگا اور اگر اکنین دور پر اگر یہ ایک روپے سنتالیس پیسے کی درخواست پر بھیجلی مہنگی ہوتی ہے تو جولائی کی مد میں تو اس کا اطلاق جو ہے وہ دس تقسیم پر کمپنیوں پر ہوگا اور عوام کو مزید مہنگی بھیجلی کا برداشت کرنے کا جو ہے کرنا پڑے گی جی ٹی کے ایویس کے آنے بہت شکریہ اپنے اپڈیٹ کے درخواست جولائی کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں دار کی گئی ہے نیپرا کل درخواست پر سمات کرے گا جبکہ جولائی میں پانی سے 29.94 فیصلہ بھیجلی پیدا کی گئی ہے تعلیمی میدان سے اپڈیٹ کریں آپ کو میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ دینے والے طلبہ کے لیے بڑی خبر آ گئی ہائی کورٹ ملتان بینچ دی آنس ہونے والے میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے ایڈیویشن ٹیسٹ روک دیئے ہیں مزید افصیلات جانیں گے اپنے نمائند مہر امران سے مہر بتائیے گا اس حوالے سے ہائی کورٹ ملتان میں موجود ہیں اور آج ایک بڑا کیس لگا ہوا تھا جس میں میڈیکل اور ڈینٹل جو انٹری ٹیسٹ کے نقاض کے حوالے سے چیلنج کیا ہوا تھا آج 31 آگاست کو ہونے والے اس انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لڑکی ہے عریبہ جعفر جس کا تعلق دنیا پور سے ہے اس نے افیسی کرنے کے بعد ایم ڈی کیا ٹیسٹ کے لئے اپلائی کیا تو فرس ٹائم اس کو جو انٹری میشن آن لائن دی گئی وہ چھبیس نو دو ہزار اکیس کے لئے دی گئی تھی بعد میں دو دن پہلے اس کو جو انٹری میشن تھی ٹیسٹ کی وہ چھبیس نو کی بجائی کتیس آٹھ کر دی اس ایلیگلیٹی کو اس ایلیگلیٹی کو ہم نے ہائی کورڈ میں ریٹپیٹیشن کے ذریعی چیلنج کیا تو آن ریبل ہائی کورڈ نے وہ آج کی حد تک جو ٹیسٹ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا اور جمعہ رات کے لئے ریسپانڈڈ کو طلب کر دیا اس میں ریسپانڈڈ پاکسان میڈیکل کمیشن ہے ہار ایجوکیشن کمیشن ہے اور جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے والے موجودہ جو انگران ہے ان کو ہم نے ریسپانڈڈ بنایا تھا اس کا نقصان لڑکی کے لئے یہ تھا کہ اگر آج کا اس کا ٹیسٹ وہ نہیں دے پاتی تو پھر اس کا ایک پورا سال ضائع ہو جاتا ہم نے اس لئے کورڈ کو اپلائی کیا کہ وہ اس بچی کے فوچر کا جو ایک سال ہے اس کو بجایا جا سکے ان کی جو کنڈکٹ اف اگزیمنیشن ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق ٹیسٹ کی تاریخ پندرہ دن پہلے ان کو انقوم کرنا ضروری ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ چاہے تو اپنی آفشن پہ ایک دفعہ چینج کروا سکتا ہے یہ بلکل کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے ایڈوکیٹ مالک خان لگاہ صاحب بتا رہے تھے جنہوں نے دلائل پیش کی اور آج جسرحیل کامران نے روک دیا آج کا جو انٹی ٹیسٹ میڈیکل اینڈینٹل کالج کا جو کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ منقد ہو رہا تھا ایرگیلٹی جو تھی وہ تاریخ چینج کی گئی تھی 27 ستمبر کو ہونے والی ٹیسٹ کو چینج کر کے آج کے دن رکھا گیا بہت شکریہ آپ نے سوالے سے اپ ڈیٹ کیا دوسری جوانی والیپور کے ویکسنیشن سنٹر پر آسٹروزینکا اور مرڈرنا ویکسن کی قلط ہو چکی ہے مزید تفصیلہ جانیں گے علی حسن سے علی بتائی گا کتنی قلط ہے اور کب تک پوری کرتی جائے گی پھر کوئی جسٹے میں کرونا ویکسنیشن سنٹر جنہ حال پر موجود ہوں اگر بات کی جائے ویکسن کی تو یہاں پہ ایسٹا زنیکا اور مرڈرنا جو ویکسن ہے وہ دستیاب نہیں ہے اور جو یہاں پہ ویکسن لگوانے کے آلے شہری آئے ہوئے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور یہاں پہ رش بھی بہت زیادہ بڑھ گیا اس حوالے سے یہ یہاں کے انچارج ویکسنیشن سنٹر کے ڈاکٹر حسن میرے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے یہاں پر آج جو فرسٹ روز چر رہی ہے وہ سینو ویکس چر رہی ہے اور سیکنڈ روز سینو فارم ہے رش ہونے کی وجہ یہی ہے کہ عوام میں بہت زیادہ شعور آ چکا ہے کہ اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے جلد جلد ہم ٹیکل انجیکشن لگوائیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں اس وجہ سے لوگوں کی بہت زیادہ تعداد سی وی سی جو ہے موسمل کمیٹی حال علیپور میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور انجیکشن بھی لگوائے ہیں اور موڈرنا اور ایکسٹر زینکا یہاں پر ابھی لازت ون ویکس سے ابھی اویلیبل نہیں ہے لیکن پہلے یہاں پر موجود تھی تو وہ بھی اویلیبل جلد ہو جائے گی اور تمام سہولیات جو ہیں وہ یہاں پر دی جا رہی ہیں اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس ویرس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے یہ جلدل جلد یہاں پر اپنے آپ انجیکشن لگوائیں شکریہ آجی بالکل آپ نے بہت شکریہ علیہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا پنجاب کی زلے عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھاڑ ہوئی پنجاب کی تریپن ڈیسٹرک انسیشن جوجز تبدیل پنجاب کی زلے عدلیہ اور ایکس کےڑر کوٹس میں بڑے پیمانے پر یہ تبادلی کی جا رہی ہیں ڈیسٹرک انسیشن جوجز کو لاہور ہائی کوٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے ملتان بہاولپور لودھرا بہاولنگر اور ڈی جی خان میں شہروں کے ڈیسٹرک انسیشن جوجز بھی شامل ہیں ڈیسٹرک انسیشن جوجز کے تبادلی کر دی گئے ہیں ڈیسٹرک انسیشن جوجز محمد اکرم کا خوشاب سیارٹر بینکنگ کورٹ کے جج سلیوان بیک کا گجرہ والا سے بہاولنگر ڈیسٹرک انسیشن جوجز امیر محمد کا حافظ آباد سے بہاولنگر تبادلہ کیا گیا ڈیسٹرک انسیشن جوجز امیر محمد خان کا حافظ آباد سے بہاولپور ڈیسٹرک انسیشن جوجز امجد نظیز چودری کا بہاولپور سے چنیوٹ بینکنگ کورٹ کے جوجز عبد الرحیم کا سرگودہ سے فلپائن میں ایشیای نوبیل فرائز ریمون میکس آئیس آئی ایوارڈ پاکستان کے نام پاکستان کی معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر امجد ساکیب کو ایوارڈ پیش کیا گیا انہوں نے یہ اعزاز پاکستانی قوم کے نام منصوب کیا ہے فلپائن میں اعزاز پاکستان کی معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر امجد ساکیب کو پیش کیا گیا ڈاکٹر امجد ساکیب نے آزاز کو قبول کرتے ہوئے اسے پاکستانی قوم کے نام سے منصوب کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ محق کے عالمگیر تصویر کے فتح ہے اس کے علاوہ آزاز پاکستان کے عظیم لوگوں کے جذبہ احسار اور عزبت کے کردار کی دلیل بھی ہے نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی